اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ ینہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آگیا ہے یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا یہ دو تہائی تو سارا گلستان کالونی کا ہے ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کی ہوا کے تن و تن اپنے پھپڑوں میں لے جاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کے دیوہ نور سے دیکھتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن تاروں کی جھل ملاہر سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے بی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پتھر دل کو کیا ہوا کیوں نے اس کے دروازے پہ دستک پہنچ دی یہ کیوں ویران ہو گئے ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں اطول شاہ بخاری کا کرتے تھے اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے میں دریاؤں کو سناتا تو توفان تھم جاتے اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی تغیانی رک جاتی پتہ نہیں تم کس مخلوق کس چیز سے بنے ہو کس خمیر سے بنے ہو تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے اشد قصوتن من الحجارہ پتھر بھی اللہ کی حبث سے لرستا ہے اور کانپتا ہے پر تم کون سے انسان ہو کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ پانچ دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الصلاح ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونگا کہ تمہارا سمنہ آ جاؤ تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں پانچ دفعہ پکارے اور کانوں پہ جونہ رہیں گے اور آٹھ میں دن مسجد کو آ رہے ہوں کیا آٹھ میں دن کھانا کھایا ہے کیا آج ہی پانی پیا ہے کیا آج ہی چائے پی ہے یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے شیطان سے کرتے ملک و مال سے کرتے اپنی دکانوں سے کرتے یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے شیطان نے کوئی زنا کیا تھا کوئی قتل کیا تھا کوئی شراب کی تھی کوئی جوا کھیلا تھا کیا کیا تھا کوئی شرک کیا تھا شیطان سجدے کا انکاری ہوا ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا عثمت سلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں پانچ دفعہ حق بیسیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے آرام سے چاہ پیتا ہے اور آرام سے کہہ کہہ لگاتا ہے اور آرام سے اخبار پڑتا ہے آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لئے مردود ہوا جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا پھر زہر کے سجدوں کا مزاق اڑایا پھر اثر کا مزاق اڑایا پھر مغیر بورشہ کا مزاق اڑایا گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے پھر یہ بھی نماز کا مزاقی ہے اور آٹھ میں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا آٹھ دن جس نے اتنے سجدوں کو انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا اس دن جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا گرمی بڑی ہے سردی بڑی ہے اندھیرہ بہت ہے کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے کیا جہنم کی آگ بھول گئے کیا جہنم کے عذاب بھول گئے کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے وہ اللہ کا کلام بھول گئے وہ اللہ کا دیدار بھول گئے وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے یہ کیسا اسلام ہے یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں نہ بوڑے پر جون رہیں گے نہ جوان کو ہوش آئے نہ کسی عورت کو ہوش آئے نہ کسی مرد کو ہوش آئے نہ بازار بند ہوں ارے میرے بھائیو حکومت سے پیسہ بچانے کے لئے ہڑتا لیں گی بیس بیس دن بازار نہ کھولے نماز کے لئے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سن باہر نکال دیتا کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا نہ آپ کے عزت و عابرو پہ ہاتھ ڈالتا دن دہارے ڈاکے پڑے کیوں پڑے کہ ہم باغی ہو گئے ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی کہ آج جمعہ کے دن صرف اللہ بلاتا ہے یہ جمعہ میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے یہ کیسی وفا ہے اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں سمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چڑ جائیں فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہمیں نے حلاک کر دیں اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا جس کا آٹھوں بزاروں میں جس کی شریعت کا مزاک اڑائے جا رہا وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے سے بنے ہوئے میری غزہ کھا کر میرا رزق کھا کر میری ہواوں سے زندہ میرے پانیوں سے زندہ میری روٹی سے زندہ میرے دی ہوئے میرے دی ہوئے گوشت سے زندہ میرے دی ہوئے نظام سے زندہ یہ میرے ہی منکر بن گئے پندرہ سو روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیلی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر ہم کوئی اور رکھیں گے اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا آنکھوں میں چراک جلائے کانوں میں فون لگائے دماغ میں برکی رویں دڑائیں دل کو دھرکایا سارے بدنکز تو خون پہنچانے کا نظام چلائیا پھپروں کی فیکٹرییں چلائیں رگوں میں خون پہنچایا ہڈیوں کو غزہ پہنچائی اور آنکھوں کو غزہ پہنچائی بالوں کو غزہ پہنچائی زبان کو بولنے کی طاقت دی دانتوں کو کٹنے کی طاقت دی دو وہاں نالیاں لگائیں سانس کی علک کر دی اور میدے کی علک کر دی اور وہاں پردہ لگایا جو غزہ موہ میں جائے تو میدہ کھل جائے اور پھپڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے جو اللہ اتنی اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لکمہ آپ کے میدے میں جائے وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں یوں ساتھ ہیں بلکل یوں ایک ساتھ اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا مو کھولے اور غزہ کو موہ میں سب سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے اس کو توڑ کے آنٹوں میں پہنچائے پھر کروڑوں قسم کی فرکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے غزہوں کو کھینچے پھر پھڑے کو غزہ خون کو غزہ خون خود غزہ لے کے چل رہا آنٹوں کو غزہ تماغ کو غزہ ہڈیوں کو غزہ نوخن کو غزہ ایک نوخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں کیا میرے مولا کا نظام ہے یہ ہمارا قبرستان ہے مردہ سل باہر نکل رہے اور نوخن کی شکل میں باہر آ رہے پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ گیا سارا دن سی سی کرتا ہے سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے یہی نوخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک نوخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ جوڑ بنا دئیے سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں ہے کوئی اکل میں آنے والی بات ہے کوئی سوچ بشار کی بات کہ پندرہ سو صرف دیے اور اس نے چائے کی پہلی ندی تو نکال دیا اس نے گاہ کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے یہ زمین کس نے بھی شاکے دی اے میرے بندوں میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی دیکھو میں نے تمہارے لئے پھل نکالا میں نے ہی تمہارے لئے غلہ بھی بنایا اور بھوسہ بھی بنایا میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو کیوں میرے باغی بنتے ہو کس کس کا انکار کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب رب المشرقین والمغربین میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں مغرب کا بھی رب ہوں شمال کا بھی رب ہوں جنوب کا بھی رب ہوں فوئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو خلق الانسان من سلسال کل فخار و خلق الجان من مارج من نار تمہیں مٹی سے بنایا جن کو آگ سے بنایا میری فوئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان کیوں مجھے جھٹلاتے ہو کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے ایک کڑوا ایک میٹھا بینہما برزخ ان میں پردہ لگایا لا یب غیان تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے فوئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں پانی کو تھام کر رکھتا ہوں کہ تمہارے تینکوں جیسے جہاز میرے ایسے محیب اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں فوئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان تمہیں پتہ نہیں ہے تم سم مر جاؤگے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا فوئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے کل یومن ہوا فی شان فوئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان نہیں سنتے ہو سنفرغ لکم ایوہ السقلان پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لئے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں اور میں ان قریب تمہارے لئے فارغ ہونے والا ہوں فوئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان کیوں جھٹلاتے ہو کیوں باقی بنتے ہو اے انسان ہوش میں ہا اے جنات ہوش میں ہا تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتاں قد دیہان اور یرسل علیکم تمہیں آگ کی مار تمہیں پانیوں کی مار تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے فبئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان تمہیں پتہ نہیں ہے کس دن مجرمین پہچانے جائیں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے آنکھیں کیری ہوں گی ہاتھ بندے ہوں گے پاؤں جکڑے ہوں گے گردن میں توق ہوں گے فبئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان تمہیں پتہ نہیں میری دوزک بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور چھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے ہل من مزید ہل من مزید اے اللہ اور لیا اے اللہ اور لیا فبئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں میرے باغی ہو گئے تم کیوں جھٹلاتے ہو یہ بھی سن لو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اگر تم مجھ ڈر گئے تو تمہارے لئے بڑی آلی شان جنتیں ہیں فبئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان زباطہ افنان فبئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان فیہما من کل فاکہ تنزوجان فبئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان فیہما عینان تجریان فیہما من کل فاکہ تنزوجان متکئین على فرش بطائنها من استبرق وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَان فِيهِنَّ قَاصْرَاتُ الطَّرْف لَمْ يَتْمِثُهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَان فَلْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِئی اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُکذبان کس رب سے تم بغابت کر رہے ہو جس نے تمہارے لئے ایسا گلستان تیار کیا ہے یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی خاک ہی خاک دھول ہی دھول گرمی ہی گرمی آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے پانی بہتے ہوئے سائے پھیلے ہوئے درخ پھیلے ہوئے پھل بھرے ہوئے خوشے جھکے ہوئے پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے پانی اٹھتا ہوا پانی بہتا ہوا ہوریں سجی ہوئیں غلبان کھڑے ہوئے تمہارا رب تمہاری خدمت کے لئے عورتوں میں کھلانے کے لئے اپنے دروازے کھولے ہوئے دربار لگائے ہوئے نبیوں کا ساتھ فرشتوں کا سلام غلاموں کا سلام اور فرش بشے ہوئے کالین لگے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے جوانی ہمیشہ زندگی ہمیشہ محبت ہمیشہ زندگی کو زوال نہیں جوانی کو زوال نہیں حکومت کو زوال نہیں ہر طاقت عبدالعباد کی وہ ذرا دیکھو تو سئی وہ دیکھو تو سئی کہ کیسے جنت کا سایاداد رخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوش پکے ہوئے اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے تیرے سات جنت کی خوبصورت بیویاں تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہیں جنت کی نہریں چلتی ہیں اوپر دیکھتا ہے تو باغا اور پھل چھکے ہوئے ہیں جھکے ہوئے ہیں پکے ہوئے ہیں فَبِعَيِّ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ام میں کیا کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کروگے آخر ہی کچھ شرم و حیاء چاہیے آخر ہی کچھ غیرت چاہیے میرے بھائیو اپنے اللہ کو راضی کریں جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی خیانت آگئی بددیانتی آگئی ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے وہ تُو نے جو امانت کھائی لے کے آ وہ امانت جو تُو کھا گیا تھا لے کے آ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں وہ تُو دنیا میں رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں پڑی ہے جا اٹھا کے لا وہ جہنم میں کیسے جائے تو فرشتے ماریں گے چل اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دوزق کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں بددیانت لوگ حاویہ تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگئے اس میں وہاں دیکھے گا تو وہ جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا اس کو اٹھائے گا کندے پہ رکھے گا پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا جب دوزک کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گرے گا اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ پھر یہ واپس جائے گا پھر اسے اٹھائے گا پھر کندے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس کے پھر پرشتے مار کے نیچے گرہ دیں گے جا لے کے آپ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا